السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل ہورر سینٹر تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے جن کا فسانہ جو ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا پھر اس نے اس پر اپنا تسلط جمع لیا خالی گھر اپیسوٹ نمبر 23 نیلم اب کمرے میں تنہا رہ گئی اس وقت اس کی بہت بری حالت تھی دل میں طفان اٹھ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا آنکھوں میں آنسوں امرڈ امرڈ کر آ رہے تھے اس کے جسم پر لرزش تاری تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے اکبر اسی گھر کے آہاتے میں تھا اور وہ اس سے مل نہیں سکتی تھی اسے ایک نظر دیکھ نہیں سکتی تھی یہ کیسی بے بسی تھی یہ کیسی قید تھی اے اللہ مجھ پر رحم کر اس کے ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھ کے آنسو بھری آنکھوں اور دکھے ہوئے دل سے اس نے اللہ کو پکارا اس نے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر اپنی رہائی کی دعا مانگی اے اللہ مجھے اس جن سے نجات دلا دے مجھے میرے شوہر سے ملا دے اے اللہ مجھ پر رحم کر دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھوں میں غنودگی اترنے لگی اس نے اپنا سر تکیہ پر رکھ دیا وہ سجدے کی حالت میں تھی بس اسی طرح روتے روتے دعا مانگتے سو گئی سید پور کا جن نیلم کے کمرے سے نکلتے ہی کالا بلہ بن گیا پھر غصے سے بپھر کر اس نے ایک پیر سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا آ گیا نیاز محمد نے کالے بلے کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر نعرہ لگایا اکبر نے جلدی سے اس کے کندے سے جھانک کر دیکھا کالا بلہ اس کے سامنے کھڑا تھا ہاں ہاں یہی ہے وہ اکبر نے کالے بلے کو دیکھ کر تزدیق کی اب دیکھ تماشا نیاز محمد نے جھوم کر کہا پتہ نہیں اس نے یہ بات اکبر سے کہی تھی یا کالے بلے کو کہی تھی نیاز محمد نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر اس طرح ہاتھ کو جھٹکا دیا کہ جیسے کالے بلے پر پتھر کھینچ مارا ہو لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھائی نہیں دی تھی وہ نادیدہ پتھر کالے بلے کو ٹھا کر کے لگا وہ بل بلا گیا اس نے غرہ کر نیاز محمد کو دیکھا تب ہی نیاز محمد کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی نیاز محمد چلا جا تیری خیریت اسی میں ہے میں چلا جاؤں اب تجھے جانا ہوگا تجھے یہ گھر چھوڑنا ہوگا تجھے اس معصوم لڑکی کی جان چھوڑنا ہوگی نیاز محمد نے ہستے ہوئے جواب دیا بہت مشکل ہے نیاز محمد کے کانوں سے پھر آواز ٹکرائی اس مرتبہ نیاز محمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک نادیدہ پتھر کالے بلے پر کھینچ مارا پتھر لگتے ہی کالا بلہ کئی کلا بازیاں کھا گیا تو دیکھ نیاز محمد اب بھی مان جا نیاز محمد نے زور سے کہا ڈرتا کیوں ہے آگے کیوں نہیں آتا میں بھی دیکھوں تو کتنا زبردست ہے تو میرے سامنے مچھر جیسا ہے تجھے املی والے بابا نے کیوں بھیج دیا وہ میرے مقابلے پر خود کیوں نہیں آیا ادھر سے بلے کی آواز آئی پہلے تو مجھ سے مقابلہ کر لے نا پھر میرے پیر کی بات کرنا تیرے لیے املی والے بابا کا ایک وار ہی بہت ہے لے سنبھل نیاز محمد نے پھر ایک نادیدہ پتھر اس کی طرف پھینکا پتھر کھاتے ہی کالا بلہ لڑک کر کئی قدم پیچھے چلا گیا لیکن پھر وہ فوراں ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی لال لال انگارہ آنکھوں سے نیاز محمد کو گور کر دیکھا پھر نیاز محمد اور اکبر پر پتھر برسنے لگے یہ بڑے بڑے پتھر تھے خلا میں اچانک نمودار ہو کر ان پر برس رہے تھے لیکن کوئی پتھر ان کو نہیں لگا پتھر ان کے آس پاس گر رہے تھے سروں سے گزر رہے تھے بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر اب لگا تب لگا اکبر ان پتھروں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا وہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ اگر ایک بھی سر پر لگ جاتا تو یقینی طور پر بھیجا باہر آ جاتا چند منٹ تک پتھروں کی یہ بارش جاری رہی ان کے آس پاس پتھروں کا ڈھیر لگیا پھر خود بخود پتھروں کی یہ برسات تھم گئی اب اپنی طاقت دکھانے کا نیاز محمد کا نمبر تھا نیاز محمد نے جلدی جلدی اپنی انگلیوں پر کچھ پڑا اور انگشت شہادت کو مو کے قریب لا کر زور سے پھونک ماری تب ہی اچانک کالے بلے کے ارد گرد آٹھ دس موٹے موٹے چوہے نمودار ہوئے وہ نمودار ہوتے ہی کالے بلے پر حملہ آور ہوئے کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی کسی نے دم میں کاتا کسی نے اس کا کان کترا کالا بلہ ناچ ناچ گیا وہ ایک چوہے کو پکڑ کر اس کے تھپڑ لگاتا تو اتنی دیر میں دوسرا چوہ اس کی اچھی خاصی مزاج پرسی کر دیتا نیاز محمد اور اکبر دور بیٹھے اتمنان سے تماشا دیکھ رہے تھے اکبر نے اب تک بلی کو تو چوہے کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا لیکن وہ آج چوہوں کو بلے کے پیچھے بھاگتے دیکھ رہا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ چوہے بلے سے خوفزتا نہ تھے بلکہ کالا بلہ ان سے خوفزتا تھا چوہے اس پر بھڑ بھڑ کر حملے کر رہے تھے کالا بلہ کہیں کہیں سے زخمی ہو گیا تھا اس کے جسم سے خون بہتا دکھائی دے رہا تھا کالے بلے کے پنجے میں جو بھی چوہا آ جاتا وہ اسے پکڑ کر بھمبوڑ دیتا اس کی گردن دبوچ لیتا اب تک اس طرح وہ کئی چوہے ختم کر چکا تھا جب آخر میں دو تین چوہے رہ گئے تو وہ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر پودوں میں گھز گئے کالا بلہ چوہوں کو بھاگ جانے کے بعد اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور اپنے رستے زخموں کو اپنی لمبی اور سرک سرک زبان سے چاٹنے لگا جیسے جیسے وہ چاٹتا جاتا ویسے ویسے اس کے زخم بھرتے جاتے چند منٹ کے اندر اندر اس کے زخم بالکل صاف ہو گئے وہ بھلا چنگا ہو گیا تب وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا اب اس نے گھور کر نیاز محمد کو دیکھا اور فضا میں کلا بازی لگائی اب کالا بلہ حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا اب اس کا شوبتہ شروع ہوا نیاز محمد نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ ازدہا چلا آتا ہے وہ زور سے پھنکار رہا تھا اور جہاں جہاں اس کی پھنکار پڑتی گھاس چل کر راک ہو جاتی اکبر نے نیاز محمد کے کندے سے اچک کر ازدہے کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے وہ نیاز محمد کے کان میں آہستہ سے بولا بابا وہ وہ ازدہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں تم پریشان مت ہو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ازدہا نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا بابا پر اس کی پھنکار سے تو گاز بھی جل رہی ہے کوئی بات نہیں اکبر تم ڈرو مت میں آگے ہوں پہلے یہ مجھے نقصان پہنچائے گا پھر تم تک پہنچے گا اب ازدہا صرف سات آٹھ فٹ کے فاصلے پر رہ گیا پھر جانے کیا ہوا وہ ایک دم رک گیا ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آگے کوئی دیوار آ گئے ہو وہ دائیں جانب مڑ گیا اب وہ ان کے چاروں طرف گھوم رہا تھا لیکن سات فٹ دور تھا وہ ازدہا جیسے جیسے گھومتا جاتا ویسے ویسے نیاز محمد بھی گھومتا جاتا نیاز محمد کے پیچھے اکبر بھی گھوم رہا تھا ہاں بھئی اکبر اب تو ڈر نہیں لگ رہا نا نیاز محمد نے ہس کر پوچھا اگر دوں یا جلا کر راک کر دوں یہ تو اور بھی اچھا ہوگا بابا تو پھر دیکھ تماشا اکبر نیاز محمد نے یہ کہہ کر اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور غصے سے بولا جل جا نیاز محمد کی زبان سے ابھی یہ لفظ ادا ہی ہوئے تھے کہ ازدہے میں آگ لگ گئی یوں محسوس ہوا جیسے ازدہے کے جسم پر پیٹرول ڈار کر آگ لگا دی گئی ہو آنن فانن اس کا جسم جل کر راک ہو گیا نیاز محمد نے مڑ کر اکبر کو دیکھا اکبر نے خوش ہو کر کہا بہت اچھا بابا بہت اچھا کالا بلہ اپنا شوبدہ دکھا چکا تھا اب نمبر تھا نیاز محمد کا نیاز محمد نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے پہلے اکبر سے پوچھا کیا چاہتے ہو اس خبیز کالے بلے کی پٹائی بابا لیکن پھر اکبر کو خیال آیا کہ اس بلے پر لاتھی تو اثر کرتی نہیں سید پور میں جب اس پر لاتھی برسائی گئی تھی تو لاتھی کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اس کا کچھ نہ بگڑا تھا لیکن بابا اس پر لاتھی تو اثر نہیں کرتی کیوں نہیں کرے گی یہ اللہ کی لاتھی ہے یہ اس خبیز کی کمر کے ٹکڑے کر دے گی یہ کہہ کر نیاز محمد نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کی ہاتھ میں ایک مضبوط لاتھی نمودار ہوئی اچھا تو پھر بسم اللہ کیجئے بابا یہ لو جا اس خبیز کی خبر لے اب وہ لاتھی اس کالے بلے پر برس رہی تھی اور وہ کالا بلہ لاتھی کی زد سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا جیسے یہ لاتھی اس کی کمر یا سر پر لگتی وہ بل بلا جاتا اور غرہ کر لاتھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا وہ لاتھی تڑا تڑ اس پر برس رہی تھی کالے بلے کی پٹائی ہوتے دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں خوشی رکھ ساتھی اس کالے بلے نے اسے بڑا تگنی کا ناش نچایا تھا اب وہ کالا بلہ خود تگنی کا ناش ناش رہا تھا وہ کالا بلہ ادھر ادھر کونے بچالوں میں اپنا سر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ لاتھی مسلسل اس کے سر پر برس رہی تھی اس کا بھیجا ہلا رہی تھی اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی اور کالے بلے کی اچھل کود اس کی غرہت اور اس کی بے بسی دیکھنے کے لائق تھی بس اکبر نہیں بابا ابھی اور اس خبیص نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے میری بیوی کو قید کیا میری ماں کی چوٹی کاٹی میرے مامو کو کوڑ میں مبتلا کیا ان کا کاروبار تباہ کیا بابا اس کے جرائم کی فہرس بڑی طویل ہے اسے اتنی آسانی سے نہ چھوڑیں چلو ٹھیک ہے پھر کچھ دیر اور تماشا دیکھ لو برسے جا چل بھائی لاتھی زور سے برس جلدی جلدی برس حکم ملتے ہی لاتھی میں تیزی آ گئی وہ بہت تیزی سے اس پر برسنے لگی کالے بلے کی پٹائی ہوتے دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں سکون بھر رہا تھا اس کے آساب پر آسودگی آتی جا رہی تھی جب اس کی پٹائی ہوتے کافی دیر ہو گئی تو اکبر نے نیاز محمد کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بس بابا بس ہو گیا تیرا جی خوش ہاں بابا ٹھیک ہے اے لاتھی غائب ہو جا اس حکم کے گونچتے ہی لاتھی غائب ہو گئی کالا بلہ نڈھال ہو کر ایک طرف گر گیا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو مر گیا کیا ارے یہ بھڑی دھیر چیز ہے اکبر اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ابھی چند منٹ بعد اٹھے گا اور ہم پر حملہ کرے گا نیاز محمد کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی پانچ منٹ کے بعد کالا بلہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے چاروں پاؤں چاٹے اور پھر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو حکم دینے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے پھر اس نے کھڑے کھڑے فیزام میں کلابازی کھائی اور پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اب اس نے نیاز محمد کو گھورنا شروع کیا اکبر اسے بغور دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیں یہ کالا بلہ کیا کرتا ہے کون سا شوبدہ دکھاتا ہے اب تک جتنے شوبدے اس نے دکھائے تھے وہ نیاز محمد نے ناکام کر دیئے تھے تب ایک کالا پرندہ اس کے جسم سے برامد ہوا اکبر نے دیکھا وہ کوئے جیسا تھا لیکن اس کے سر دور اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی وہ ایک تیز دھار کا چمکتا ہوا خنجر تھا آنن فانن وہ کوئے جیسا پرندہ ان کے سروں پر پہنچا اور اس خنجر کو چھوڑ دیا نیاز محمد نے جلدی سے کچھ پڑھا اور غصے سے بولا رک جا وہ خنجر ان کے سروں پر سات فٹ اوپر خلا میں مولک ہو گیا وہ خنجر اتنا بڑا اور تیز دھار تھا کہ جسم کے کسی حصے پر گرتا فوراں پیوست ہو جاتا وہ کوئے ان کے سروں پر کائیں کائیں کرتا منڈلاتا رہا نیاز محمد نے پھر کچھ تیزی سے پڑھا اور بولا اے خنجر پلٹ نیاز محمد کی زبان سی الفاظ ادا ہوتے ہی مولک خنجر میں حرکت ہوئی اور وہ واپس اوپر اٹھا اور سر پر منڈلاتے کوئے کے پیچھے اس طرح چلا جیسے گائیڈڈ میزائل پھر وہ اڑتے کوئے کے سینے میں پیوست ہو گیا خنجر کی آر پار ہوتے ہی کوئے پٹ سے زمین پر گرا اور کسی بم کی طرح پھٹ گیا لیکن آواز کوئی نہ ہوئی بس اس کے چیتھڑے اڑ گئے سید پور کا جن جو کالے بلے کے روپ میں بڑے اتمنان سے بیٹھا خنجر بردار کوئے کو دیکھ رہا تھا اسے پوری امید تھی کہ چند لمحوں میں نیاز محمد کا کام تمام ہو جائے گا لیکن جب اس نے اپنے کوئے کے چیتھڑے اڑتے دیکھے تو وہ خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے معلوم تھا کہ اب نیاز محمد کی باری ہے ادھر سے کوئی ایسی مسئبت نازل ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا وہ اپنے کان کھڑے کر کے نیاز محمد کو دیکھنے لگا نیاز محمد نے تیزی سے کچھ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت پر زور سے پھونک ماری اس پھونک کے ساتھ ہی انگشت شہادت سے دھوئے کا اکمر غولہ نکلا اس دھوئے کے بادل سے کالا کتہ برامد ہوا یہ کالا کتہ گدھے جتنا تھا اس کی زبان ایک فٹ باہر نکلی ہوئی تھی جو تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت جبڑوں سے جھانک رہے تھے اس کالے کتے نے زور سے چھلانگ لگائی اور کالے بلے کی طرف چلا کالا بلہ اسے دیکھ کر ایک دم سہم گیا کہ یہ کیا مسئبت اس پر نازل ہو گئی لیکن وہ حمد ہارنے والا نہ تھا اس سے پہلے کہ وہ کالا کتہ کسی خرگوش کی طرح اس کی گردن دباتا کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور اس گملے پر چڑ گیا جو ایک رسی سے لٹکا ہوا تھا اب وہ گملہ جھول رہا تھا کالا بلہ گملے پر چڑ تو گیا لیکن اسے یہ اندازہ نہ ہوا کہ اس میں وزن کتنا ہے اس میں گھدے جتنا وزن تھا گملے کی رسی فوراں ٹوٹ گئی وہ گملے کے ساتھ دھار سے زمین پر گرا اسے زمین پر گرتے دیکھ کر کالے کتے نے اس پر فوراں حملہ کر دیا کالا بلہ بھی چوکنہ تھا وہ زمین پر گرتے ہی اٹھا اور کالے کتے کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی جھکائی دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اب کالا بلہ آگے آگے اور کالا کتہ پیچھے پیچھے یہ لوگ لون کے درمیان بیٹھے تھے کتے اور بلے کے درمیان ریس لگی تھی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کالا بلہ پودوں کے درمیان چھپ رہا تھا لیکن کتہ اسے ڈھونڈ نکالتا یہ کھیل کافی دیر چلتا رہا پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ کالے کتے نے اس پر جھپٹا مار دیا اس کا آدھا کان کتے نے اڑا دیا کالے بلے کے کان سے خون نکلنے لگا بابا اس کالے بلے کا دوسرا کان بھی کٹنا چاہیے اس نے کئی انسانوں کے کان کٹے ہیں دوسرا کان بھی کٹو نیاز محمد نے حکم دیا کالے کتے نے بھاگتے بلے کو پھر دبوچ لیا اور اس مردبہ اس کا دوسرا کان بھی کٹ لیا کالے بلے کے دونوں کانوں سے خون جاری ہو گیا وہ تیزی سے مکان کے اکب کی طرف بھاگا کتے نے اس کا پیچھا کیا پھر وہ دونوں آنکھوں سے اوچھل ہو گئے نیاز محمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو اکبر کا خیال تھا کہ کالا کتہ اس سید پور کے جن کو دیکھ کر مکان کے اکب سے پھر میدان جنگ میں لے آئے گا لیکن ایسا نہ ہوا کئی منٹ گزر گئے تب اس نے بیچینی سے نیاز محمد سے پوچھا کیا ہوا بابا کدھر گیا وہ خبیص وہ پیچھے آم کے درک پر چڑھ گیا ہے اور اپنے پیروں سے اپنے کان سے بہنے والے خون کو صاف کر رہا ہے اور وہ کالا کتہ وہ کدھر گیا وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کے آنے کا منتظر ہے بابا کیا آپ کو نیلم بھی دکھائی دے رہی ہے ہاں میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ بیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے بابا اسے کمرے سے باہر بلائے نہ نیلم کو کمرے سے باہر بلانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن ابھی میں چاہتا نہیں ہوں پر وہ کیوں بابا ابھی اسے باہر بلائیا تو نقصان کا اعتمال ہے میں جلدبازی میں کام خراب نہیں کرنا چاہتا تم ذرا آرام سے بیٹھو اور دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے بابا کیا میں کوئی اچھی امید رکھوں ہاں کیوں نہیں اچھی امید نہ رکھنے کی وجہ ہی کیا ہے آخر یہ جن ابھی تک کسی کے کابو میں آیا نہیں نا اب آ جائے گا اول تو میں اس کے لیے بہت ہوں اگر مجھ سے کہیں چوک ہو گئی نا تو پھر پیر صاحب سے مدد لی جائے گی آپ کا مطلب ہے املی والے بابا سے ہاں میرا یہی مطلب ہے اچھا اب خاموش ہو جا اس خبیز نے درخ سے مکان کی چھت پر چھلانگ لگائی ہے وہ چند لمحوں میں سامنے ظاہر ہونے والا ہے اور وہ کتہ اسے میں نے غائب کر دیا ہے اس کا کام ختم ہوا پر اب کیا ہوگا اب جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں اب ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی یوں سمجھو کہ اب ہم پل سرات پر کھڑے ہیں ہماری ذرا سی بھی بھول ہمیں کوئی بھی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے کیا وہ خبیز سب مجھ پر حملہ کرے گا اس میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ تم پر حملہ کرے میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں اور بابا کی نشانی تمہارے بازو پر بندی ہے یہ سید پور کا جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے باہر کے گیٹ پر کھٹکا کیا یہ اس وقت گیٹ پر کون آ گیا نیاز محمد نے کوئی جواب نہیں دیا شاید وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا پھر وہ گیٹ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھلا گیٹ کے اندر کوئی داخل ہوا اکبر انہیں دیکھ کر بے قرار ہو گیا ارے مامو آپ اس نے خوشی سے اٹھ کر بھاگنا چاہا نیاز محمد نے فورا اکبر کا ہاتھ پکڑی اور غصے سے بولا کیا کرتا ہے وہ مامو فرقان آئے ہیں نا بے وکوف ابھی تجھے سمجھایا تھا نا کہ بہت ہوشیار رہنا ہوگا لیکن تو فوراں ہی بھول گیا یہ مامو وامو کوئی نہیں ہے یہ وہی خبیص ہے سید پور کا جن یہ لوگ شکل بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں ایک لمحے میں جو روپ چاہیں اختیار کر لیں اوہ یہ وہ ہے ماف کرنا بابا غلطی ہو گئی ادھر مامو فرقان جس طرح آئے تھے واپس چلے گئے گیٹ پھر سے بند ہو گیا اور اس کالے بلے نے گیٹ کے اوپر ظاہر ہو کر زمین پر چھلانگ لگائی پھر وہ دوڑتا ہوا لون میں داخل ہوا اور نو فٹ کے فاصلے پر نیاز محمد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا نیاز محمد تو کیا چاہتا ہے میں جو چاہتا ہوں اسے میں پورا کر کے رہوں گا تو بول تو کیا چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں نیاز محمد تو یہاں سے چلا جائے ہاں ہاں چلا جاؤں گا میں یہاں رہنے نہیں آیا لیکن میں تجھ سے اس گھر کو پاک کر کے جاؤں گا تیرے سر سے عشق کا بھوت اتار کر جاؤں گا اس معصوم بچی کی جان چھڑا کر جاؤں گا ارے تو بہت بھولا ہے نیاز محمد سید پور کا جن تنزیہ ہسی ہسا میں بہت بھولا سہی لیکن تو تو اسے آنا ہے نا تو تھا کھر کر کیوں بیٹھ گیا مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتا اکبر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے نیاز محمد کی آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن وہ کس سے بات کر رہا تھا کس کی بات کا جواب دے رہا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سید پور کا جن نیاز محمد کے دماغ میں بول رہا تھا جبکہ نیاز محمد اپنی زبان سے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا اکبر نے درمیان میں متاخلت کرنے کی کوشش نہیں کی وہ خاموشی سے نیاز محمد کی بات سنتا رہا میں حملہ ضرور کروں گا تجھے چھوڑوں گا تھوڑی ہی ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا کہ تیری کوئی حسرت دل میں نہ رہے اسی لئے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو آزمالے اپنی طاقت تو پھر میری طاقت بھی دیکھ تجھے معلوم نہیں کہ میں انسان ہوں اللہ نے ہمیں سب سے اشرف بنایا ہے ہمارے آگے کسی کا چراغ نہیں جلتا نیاز محمد تو چراغ کی بات کرتا ہے میں نے اس گھر میں ایک شما روشن کر دی ہے میں جانتا ہوں تو جانتا ہے تو جا اسے بھجا کر تو دیکھا میں اسے بھجاؤں گا نہیں ویسے میں اسے بھجانے کی طاقت رکھتا ہوں لیکن میں بھجاؤں گا نہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کہاں اپنے بابا کے پاس اپنے پیر کے پاس پر وہ کیوں ان کا یہی حکم ہے نا اچھا نیاز محمد اگر مجھے بھگانے کے لیے تجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں تو تو پھر میں تجھے معاف کر دوں گا تجھے سزا سے بچا لوں گا ٹھیک ہے پھر میں نیلم کو آزاد کر دیتا ہوں تم اسے لے جاؤ پھر اچانک یہ کالا بلہ اٹھا اور تیزی سے گھر کے اندر چلا گیا کچھ دیر کے بعد نیلم دروازے سے برامت ہوئی اور اس نے بے قراری سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اکبر بابا نیلم آگئی بابا نیلم آگئی میری نیلم آگئی نیلم کو دیکھ کر بے قرار ہو کر اٹنا فطری بات تھی وہ اس کی بیوی تھی جسے سید پور کے جن نے شجر ممنو بنا دیا تھا اب وہی شجر ممنو لہکتا مہکتا اس کے سامنے کھڑا تھا نیلم کو کالے بلے نے اپنے پنجے سے آزاد کر دیا تھا وہ سامنے اپنی دونوں باہیں پھیلائی کھڑی تھی اور اکبر اکبر پکا رہی تھی اکبر آؤ آؤ نا اکبر تب اکبر سے نہیں رہا گیا وہ بے قابو ہو کر نیاز محمد کی پیٹ کے پیچھے سے بھاگ اٹھا میں آ رہا ہوں نیلم اور یہ سب اتنی جلدی اتنی آنن فانن ہوا کہ نیاز محمد دیکھتا ہی رہ گیا اس نے اکبر کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا پھر نیاز محمد بھی اس کے پیچھے بھاگا کیونکہ اسے سید پور کے جن کا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اکبر اس کے فریب میں آ جائے نیلم اکبر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر فوراں پلٹ گئی وہ دروازے کی طرف بھڑی نیلم کو دروازے کی طرف بھڑھتے دیکھ کر اکبر چیخا نیلم ٹھہرو میں آ رہا ہوں اکبر ٹھہرو نیاز محمد نے چند قدم آگے جا کر اکبر کی کمیز پیچھے سے پکڑ لی چھوڑ دے بابا مجھے وہ نیلم واپس چلی جائے گی بے وکوف وہ نیلم نہیں ہے نیاز محمد نے غصے سے کہا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سید پور کے جن کی چال کامیاب ہو گئی تھی اس نے نیاز محمد کو حسار سے نکال لیا تھا اس کا حسار توڑ دیا تھا اس کی توجہ تقسیم کر دی تھی خیر یہ جو کچھ ہوا سو ہوا اچھی بات یہ ہوئی کہ اکبر کی جان بچ گئی اگر وہ جوش محبت میں نیلم کے پیچھے خالی گھر میں داخل ہو جاتا تو وہ سید پور کے جن کے زیر اثر آ جاتا اور وہ اس طرح کی چالے چلتا کہ اکبر خود بخود اپنے بازو سے اس سکھے کو اتار کر پھینک دیتا سکھا پھیکتے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ اسے زندگی بھر یاد رہتا نیاز محمد نے اسے اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا حسار ٹوٹ چکا تھا ارتکاز باقی نہ رہا تھا اب نیاز محمد اس سپاہی کی طرح ہو گیا تھا جس کا اسلحہ ناکارہ ہو گیا ہو اس سے پہلے کہ وہ دشمن اسے کچھ نقصان پہنچا تھا اس نے مورچے سے فوراں بھاگنے کا فیصلہ کر لیا نیلم دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی اکبر یہاں سے نکل چلو اسی میں ہماری آفیت ہے بابا کچھ بھی ہو میں نیلم کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا بے وقوف نہ بن اب کچھ نہیں ہو سکتا خیریت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں لیکن بابا آپ نے کہا تھا بے وقوف جب دو دشمن ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں تو کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے ویسے ابھی ہم ہارے نہیں ہے بس تمہاری ہماکت نے مجھے بے بس کر دیا ہے میں دفاعی حالت میں آ گیا ہوں میں اپنا دفاع تو کر سکتا ہوں لیکن حملہ نہیں کر سکتا یہ سید پور کا جن بہت چالاک ہے اسے کسی دن میں اکیلا نمٹوں گا آو یہاں سے نکل چلیں یہ کہہ کر نیاز محمد نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً خسیٹا ہوا گیٹ کی طرف لے چلا تب ہی پیچھے سے آواز آئی بس نیاز محمد بھاگ لیے ان آوازوں پر کان مت دھرو بس یہاں سے جلدی سے نکلو نیاز محمد نے اکبر سے کہا ارے نیاز محمد تم تو ہمیں اس گھر سے نکالنے آئے تھے اب خود ہی یہاں سے بھاگے جا رہے ہو میں نے ٹھیک کہا تھا نا تم کتنے بھولے ہو وہ سید پور کا جن خوشی سے سرشار اور جانے کیا کیا کہتا رہا لیکن ان دونوں نے پیچھے آتی اس آواز پر کان نہیں دھرے وہ بہرے ہو گئے پھر ان دونوں نے جلدی سے گیٹ بند کیا کنڈا بند کیا کنڈے میں لٹکتے تالے کو نیاز محمد نے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو وہ فوراں بند ہو گیا آجاؤ نیاز محمد نے اکبر کا پھر ہاتھ پکڑ لی اور وہ سڑک پر تیز تیز چلنے لگا اکبر کی حالت بہت عجیب تھی وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا وہ جیتے جیتے ہار گیا تھا نیلم کی ایک جھلک نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا تو جو سوچ رہا ہے نا اکبر غلط سوچ رہا ہے جس کی جھلک دیکھ کر تو ایک دم دیوانہ ہو گیا تھا وہ نیلم نہیں تھی وہ سید پور کا جن تھا میں پھر آؤں گا تو ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا جا سامنے سے آتی ہوئی خالی ٹیکسی کو نیاز محمد نے ہاتھ دیکھ کر روکا اکبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو نیاز محمد نے اسے ہاتھ ملایا اور بولا سیدھے گھر جانا اور کسی اہمکانہ خیال کو دل میں مت لانا اگر تم خالی گھر میں داخل ہوئے تو وہ تمہیں شدید نقصان پہنچاتے گا وہ بہت کمینہ ہے ٹھیک ہے بابا میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں آپ بھی ٹیکسی میں آ جائے نا گھر چلیں کھانا وانا کھا کر چلے جائے گا نہیں تو کھانے کی فکر نہ کر ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے پھر میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑا ہوں کیا آپ ٹیکسی میں آ جائیں ہم خود چلے جائیں گے تم ہماری فکر مت کرو اچھا بابا جیسی آپ کی مرضی اب نیاز محمد سے بحث وضول تھی اکبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نیاز محمد اس کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیکسی اسے مطلوبہ جگہ چھوڑ کر آئے نیاز محمد بس یہیں سے اس سے جدہ ہونا چاہتا تھا اکبر کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا اسے اپنی ہماکت پر افسوس تھا یوں بظاہر نیاز محمد نے کسی شدید غصے کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ نیاز محمد اس کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے پتہ نہیں اب وہ لوٹ کر دوبارہ آئے گا بھی یا نہیں